اسلام علیکم ویورز فرینڈز انشاءاللہ آپ خریہ سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فرائی فیش اور یہ دو ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں گی اور سکھاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے یہ فیش تیار کی ہے تو آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائی کریں بہت شمی اور ریسٹورنٹ طریقے سے جس طرح کیا ہم بزار سے خریدتے ہیں ویسے ہی مزیدار یہ فیش بن کر تیار ہوئی ہے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو فیش لے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح دھو کر ساف کر لیا ہے اور پانی بھی اس کا خوش کر لیا ہے دیکھیں کس قدر ہماری جو فیش ہے بالکل ساف ہے اور پانی بھی اس کا خوش کرو چکا ہے فرائی پان میں نے چولے پر رکھ دیا میڈیم لو پر اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے سفید زیرہ ون ٹیبل سپون ساب دھنیا یہ دس سے بارہ آدھ سفید میرے چاہے وہ میں نے ڈال دیا پھر پان کے اندر اور ون ٹیبل سپون اجوائن اس کو میڈیم لو پر اس طرح سے ملکہ سا فرائی کریں گے ہماری روست ہونے کے بعد اس کو اس طرح سے پیس لیں گے نہ بہت زیادہ موٹا نہ بہت زیادہ ہی باریک یہ دانی دار سرخ میرچ ہے جس کا موٹی مرچ بھی کہتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے یہ دارچینی کا پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون وہ میں نے ایڈ کر دیئے اور سپائسز جو میں نے روست کر کے پیس لیے تھے وہ ڈال دیئے ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر وہ ڈال دیئے لیمن جوز دو ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون یہ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ کم جا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اور سوئے سوس یہ تقریبا میں نے ون ٹیبل سپون ڈال دی ہے سپائسز کو ہم اچھی طرح مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے گارلک پیسٹ اور گارلک پیسٹ بھی ہم اپنی تمام فش کے پیسز پر اچھی طرح لگائیں گے ون ٹیبل سپون میں نے کسوری میتھی ڈال دی ہے اس کے اندر اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے کلون جی اور ایک بار پھر ہم ان کو مکس کریں گے جب بھی آپ میرینیٹ کریں فش کو تقریبا پورے دن کے لیے یکم از کم پانچھے گھنٹے مثال آپ لگا کر رکھیں تاکہ آپ کی فش جو ہے وہ زبردست اور بزیدار تیار ہو اب ہم اس کے اندر اور بھی کوئی سپائسز ایڈ کریں گے یہ مجھے کچھ کم لگا ہے سائے ساس تو میں نے ون ٹیبل سپون اور ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سے اس طرح سے ہم دوبارہ پیسے اس کو اولٹ پولٹ کریں گے تاکہ ایک بار پھر یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تھوڑا دیر کے لیے ہم اس کو ریسٹ کے لیے بلکہ چاہ سے پاس گھنڈے کے لیے ریسٹ رکھ دیں گے یہ ہماری فش تقریب میں رینیٹ ہو چکی ہے لیکن اس میں ہم ڈالیں گے سرخ میریش باریک پیسی ہوئی اس کا اپنا ایک الگ فلیور ہوتا ہے اور موٹی میریش کا الگ ایک فلیور ہوتا ہے اس لئے یہ بھی ہم ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون نمک کا بھی اور اس کے اندر ایڈ ہم کریں گے یہ پنک سالٹ ہے آپ آپ وائٹ سالٹ بھی ڈال سکتی ہیں اور ایک بار پھر ہم اس کو اچھی طرح کریں گے ایسے مکس آپ ہاتھوں کے مدد سے بھی مکس کر سکتی ہیں سپون کے ساتھ بھی مکس کر سکتی ہیں لیکن جو آپ کو طریقہ بیسٹ لگے ہوئی یوز کر سکتی ہیں ہماری ریڈ ہو چکے فرائی ہونے کے لیے یعنی آئل کو گرم کرنے کے لیے چھوڑے پر رکھ دیا ہے اور تھوڑا سے اس کے اندر یہ پیس ڈالیں تاکہ ہمارا آئل گرم ہو گیا ہوگا تو یہ پیس فرائی ہو کر اوپر آ جائے گا ہمارا آئل تقریباً گرم ہو چکے تو اپنی جو فش کے پیس ہیں اس کے اندر ڈالیں گے پہلے جو آئل کو گرم کیا تھا وہ ہائی فلیم پر لیکن جب آپ فش کے پیس ڈال دیں تو اس کو میڈیم لوگ پر کر دیں تاکہ آپ کی فش جو ہے وہ اندر تک فرائی ہو جائے اکثر لوگ فش فرائی کرتے تو وہ گلی گلی سی ہوتی ہے یا اندر وہ فرائی نہیں ہوتی تو اس لیے میڈیم لوگ پر جب فرائی کریں گے تو اچھی طرح اندر تک وہ پک جائے گی آپ نے اس کو اس طرح سے آپ اُلٹ لیں پیس اس کو یہ ہماری پیسے جو ہیں فرائی ہو چکے ہیں لیکن آپ پوری ویڈیو دیکھیں کیونکہ ابھی اور بھی ایک مرحلہ باقی ہے آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل میں گرفیش کھانی ہے تو آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آنچ کو ہم بالکل کر دیں گے میڈیم لوگ اور اب اس کے اوپر ہم سپریٹ کریں گے میدہ اپنے میدہ کے اندر فیش کے پیسے ڈپ نہیں کرنے یا کوٹ نہیں کرنا بلکل بلکہ ہلکا ہلکا سا اس طرح سے ہم چاروں طرف سے اپنے فیش کو پر یہ میدہ سپریٹ کر دیں گے پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پر اور پانچ سے دس منٹ فرائی کریں گے پہلے فیش کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ فرائی کیا اور اب اس کو چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے اور میڈیم آج پر یہ ہماری فیش فرائی ہو جائے گی تو وہ جمی بہت سے بردست بنے گی دیکھیں فیش ہماری فرائی ہو چکی ہے میڈیم آج پر اور دس سے چار سے پانچ منٹ فرائی کرنا ہے دوسری بار جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے دیکھیں ہماری فیش یہ سپردست فیش تیار ہو چکی ہے بہت یمی بہت مزیدار دیکھیں بلکل اندر سے بھی یہ پاک چکی ہے اور بلکل بھی گیلی نہیں ہے گرم بہت زیادہ ہے جس کے جس میرے ہاتھ سے یہ گر گئی ہے دیکھیں بہت سو بدست اور بہت یمی ہے اور دوسری طریقے سے جب ہم اس کو تیار کریں گے تو آدھا کپ بیسن لے کر آدھا کپ بیسن لے کر اس کو میں نے چھان لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ہم اس طرح سے ایک بیٹر بنا لیں گے گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے گوندتے جائیں گے تاکہ ہمارا جو یہ بیسن ہے وہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اس طرح سے سموتھی ہم اس کے بیٹر تیار کر لیں گے دیکھیں بلکل نہ بہت گاڑا ہے اور نہ ہی بہت یہ پتلا ہے دو ٹیبل سپون اس میں ریڈ کلر ڈالتی ہے فوڈ کلر اس طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے جس ان کے اندر مکس کرنے کے بعد ہمارے جو فش میرینیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم کچھ میں نے اس طریقے سے بنائی ہے اور کچھ میں اس طریقے سے بنائیں گے بناوں گی آپ کو جو بھی طریقے بیسٹ لگے یا دونوں طریقے بیسٹ لگتے ہیں تو اسی دونوں طریقے سے بنائیں اس کو اس طرح سے ہم بیسن کے اندر کوٹ کرنے کے بعد ہمارا آئل جو گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب بھی آئل ہم جو ہے ہائی فلیم پر اس کو گرم کریں گے لیکن بعد میں اس کو میڈیم لوگ کر دیں گے موسیقی ہماری تیار ہو رہی ہے مزیدار ڈلیشیز اور بھرچ یمی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل سے یہ ہم دونوں فشن میں تیار کیے ویورز اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آتی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور کمیرس باکس میں کمیرس بھی دیا کریں لائک اور شیئر بھی کریں بہت مینا سے بہت پیار سے ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چولے کے آنچ ہم نے میڈیم لوگ کر دیا ہے اور ہم اس کو فرائے ہیں اچھی طرح فرائے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم فرس ٹائم اس کو فرائے کریں اور پھر ہم نے دوبارہ اپنی پیس اس کے اندر ڈال دی میں نے چار پیس بھری بھری کر کے فرائے کیے تھے تو چاروں کو ایک بار پھر میں ایک اٹھا ڈال رہی ہوں ان کو ایک بار پھر چار سے پانچ منٹ ہلکے آنچ پر کروں گے فرائے اس طرح سے ہماری فرائے ہو چکے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں وائٹ تیل ہماری فیش یہ بھی فرائے ہو چکی ہے دونوں طریقوں سے اور دیکھیں کس کے خوبصورت یمی ریسٹورنٹ سٹائل جیسے ہی دوڑی تیل ریسٹورنٹ میں جا کر کہتے ہیں اشید اشید